سبسکرائب کیجئے سپورٹس ایج یوٹیوب چینل کو اور دبائیے بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز ملے سب سے پہلے جس میں بھارتی ایک رگٹیم نے شروعات سے اپنی بڑت بنا رکھی تھی لیکن پھر اسٹریلیا کی ٹیم نے تیسرے ونڈے مقابلے سے تابرتون پردیشن کرتے ہوئے بھارتی ٹیم کو ہرا دیا دوستو آپ کو بتا دے کہ اس سیریز کے پہلے دو مقابلے میں بھارتی ٹیم جیت گئی تھی اور اس سیریز میں دو شننے کی اپنی وجہی بڑت بنا لی تھی پرندو اس کے بعد اسٹریلیا کی ٹیم نے تیسرے ونڈے مقابلے کو جیتا جس کے بعد چوتھے اور پانچے ونڈے مقابلے کو جیت کر اسٹریلیا کی ٹیم نے سیریز کو اپنے نام کیا ساتھی جس ناٹک یہ دھنگ سے بھارتی ایک رگٹیم ٹی ٹی ٹونٹی سیریز ہارنے کے بعد اس ونڈے سیریز میں ہاری ہے اس کے بعد بھارتی ٹیم کے سبھی کھلاڑیوں کی ہر جگہ علوچنا کی جا رہی ہے کیونکہ ورلڈ کپ کو دھیان میں رکھتے ہو یہی بھارتی گرگٹیم انگلینڈ میں ورلڈ کپ کھیلنے جانے والی ہے اور ایسے میں اگر ورلڈ کپ کھیلنے سے پہلے بھارتی گرگٹیم کے کھلاڑیوں کا یہ حشر ہے تو وہ انگلینڈ کی دھرتی پر کیسے جیتیں گے ساتھی دوستو آپ کو ایک اور اہم بات یہ بھی بتا دے کہ چوتھے اور پانچے ونڈے مقابلے میں مہیندر سنگھ دھونی بھارتی ٹیم کا حصہ نہیں تھے اور مہیندر سنگھ دھونی کا ٹیم میں نہ ہونا ہی بھارتی ٹیم کی ہار کا مکھے کارن مانا جا رہا ہے دوستو آپ کو بتا دے کہ ورلڈ کپ کے لیے دھونی کی فٹنس کو دھیان میں رکھتے ہوئی چین کرتاؤں نے انہیں ٹیم سے آرام دیا تھا لیکن اب بھارتی گرگٹیم کے سیریز ہارنے کے بعد جو پریس کونفرنس ہوئی اس میں سروی شاستری نے بھارتی ٹیم کے دگج کھلاڑیوں کی واپسی کو لے کر بھی اپنا بڑا بیان دیا ہے دوستو آپ کو بتا دے کہ ہے دگج کھلاڑی اور کوئی نہیں بلکہ سریش رینہ اور یوورات سنگھ ہیں دوستو جیسا کہ ہم سب ہی جانتے ہیں کہ سریش رینہ اور یوورات سنگھ کافی لمبے عرصے سے بھارتی ٹیم کا حصہ نہیں ہے ساتھ ہی بھارتی ٹیم کے چین کرتا ہمیشہ اس بات کا حوالہ دیتے ہیں کہ یہ دونوں کھلاڑی اپنی خراب فٹنس و خراب گھرے لو فارم کے چلتے ٹیم سے باہر چل رہے ہیں لیکن آپ سب ہی کو جان کر یہ ہے خوشی ہوگی کہ دونوں ہی کھلاڑی گھرے لو کرکٹ میں اچھا پردیشن کر کے دکھا رہے ہیں لیکن اس سے بھی زیادہ اچھی بات تو یہ ہے کہ جب بھارتی کرکٹیم اس سیریز کو ہاری تو روی شاستری نے اس بات کے سنکیت دیے کہ ان دونوں ہی کھلاڑیوں کی واپسی ورڈ کپ کو لے کر بھارتی کرکٹیم میں شاید ہو سکتی ہے دوستو ایسا ہم نہیں کہہ رہے بلکہ ایسا روی شاستری کا ماننا ہے کیونکہ جب پریس کونفرینس کے دوران جب ایک ریپورٹر نے روی شاستری سے یہ ہے پوچھا کہ بھارتی ٹیم کی بلے بازی فیلال اتنی زیادہ کارگر نہیں ہے تو کیا ٹیم میں ہمیں پھر سے انبھوی کھلاڑی دیکھنے کو مل سکتے ہیں تو اس بات کا آسادران سا جواب دیتے ہوئے روی شاستری نے کہا کہ بھارتی کرکٹ ٹیم ہمیشہ سے ہی پہلے انبھوی بلے بازوں کو موقع دینا چاہے گی اور ورڈ کپ جیسے ٹورنمنٹ میں تو چین کرتا کوئی رسک نہیں لینا چاہیں گے دوستو روی شاستری کے اس بیان سے یہ ہے بات صاف ہو جاتی ہے کہ ورڈ کپ کے لیے بھارتی ٹیم میں تو شاید سریش رینا اور یورات سنگھ کو موقع دیا جا سکتا ہے ساتھ ہی یہ بات تو ہم سبھی جانتے ہیں کہ بھارتی کرکٹ ٹیم میں ورڈ کپ کے لیے مہیندر سنگھ دھونی کی واپسی تو سو پرتیشت تا ہے اور اسی لیے انہیں آرام دیا گیا تھا تاکہ ان کی فٹنیس اچھی رہے لیکن آپ سبھی کو کیا لگتا ہے کیا ورڈ کپ کی ٹیم کے لیے یورات سنگھ اور سریش رینا کی ٹیم میں واپسی کرانی چاہیے یا پھر نہیں اس بات کا جواب کمنٹ سیکشن میں ضرور دی